سبسکرائب کو اچھالا ایک سبسکرائب کو اچھالا اسلام علیکم انزیس طلبات والے بات جماعت گیاروی کی چوتھی غزل جسے نوہ ناروی نے تحریر کیا اس کے پہلی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے سب سے پہلے جانتے ہیں جان پہچان نو ناروی کا پورا نام محمد نو اور تخلص نو تھا وہ اٹھارہ ستمبر اٹھارہ سو اٹھتیر کو بہوانی پور رائے باریلی میں پیدا ہوئے مختلف اسات عزہ سے ابتدائی عربی فارسی کا علم حاصل کیا ابتدائی سے ان کا میلان شیئر گوئی کی طرف تھا بعد میں انہوں نے داخ کی شاگرد اختیار کی وہ داخ کے داجان آشین ہوئے نو کا شمار استاد شہرہ میں ہوتا ہے ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہے نو کی شاعری کا مزاج آشیخ آنا ہے انہیں جملے تراشنے فخر وضع کرنے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ کے استعمال سے انسیت ہے انہوں زبان کے محوروں کو بڑی خوبصورتی سے اپنے شہروں میں استعمال کیا ہے ان کے کئی دیوان ہیں مثلا سفینہ نو، توفان نو، اجاز نو وغیرہ دس اکتوبر 1962 کو ان کا انتخال ہوا چلے شروعات کرتے ہیں پہلے اس غزل کو پڑھیں گے اور اس کے ہر شیر کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے بڑی سند ہے یہی اشک غم بہانے کی مٹی 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 سی عبارت مٹی مٹی سی عبارت میرے فسانے کی مٹی مٹی اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرا عشق یعنی عشق غم بہانے سب سے بڑا ثبوت میرے داستان غم کی مٹی مٹی سی عبارتیں ہیں اس میں شیر کہتا ہے کہ دوست کی بے وفائی بے مرہوتی اور عدم التفاتی سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کو یقین نہیں آتا لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے نا خابل تسلیم خرار دیتے ہیں شیر اسے سا سچ ثابت کرنی کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور داستان غم کی اس عبارت کو ثبوت کے طور پر پیش کرنی کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ مٹی مٹی سی عبارت ہے ملی یہ داد ہمیں اپنے دل لگانے کی ملی یہ داد ہمیں اپنے دل لگانے کی تیرے ستم سہے باتیں سہیں زمانے کی اس شیر میں شیر کہتا ہے دوست تجھ سے دل لگانے کی یہ داد یعنی بدلہ ملا کہ ہمیں تمہارے بھی ستم سہنے پڑے اور زمانے کی باتیں بھی سہنے پڑی شیر کا محبت کا جذبہ سچا اور والہانہ ہے اور جسے شاید دوست سمجھ نہیں سکا اور اسی لیے وہ اپنی بے وفائر ناخدری کرنے کی عادت سے باز نہیں آتا شیر کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ جبر کو سہے گیا اور یہی نہیں عشق و محبت کے معاملات میں ملوث ہونے کی پاداش میں خاص طور پر وہ دوست کو کی جلی کٹی باتیں بھی سنتا ہے اور باتیں سہتا ہے زمانے کی بھی باتیں سہتا ہے جو کچھ کہا وہ کہا خیر اب خموش رہو جو کچھ کہا وہ کہا خیر اب خموش رہو دلاؤ یاد نہ گزرے ہوئے زمانے کی اس شیر میں شاعر کہتا ہے دوست تم نے اب تک جو چاہا جو کہہ دیا اب خاموش ہو جاؤ گزرے ہوئے زمانے کی یاد نہ دلاؤ اب یعنی بچھڑنے کے جو طویل ایام ہے اس کے بعد وہ جب ملتا ہے تو شاعر حجر کے زمانے کے لمحات اور واقعات کو لگاتار سنائے جا رہا ہے ان کا ذکر خوشگوار نہیں تکلیف کی داستان ہے اور اسے بہت زیادہ سن کر تکلیف ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی یاد نہ دلاؤ کہ حجر کے زمانے کی تکلیفیں نہ قابل برداشت تھی اور اس قسم کی جو لمحات ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دا ہوتے ہیں مکہ ہو یہ مبارک مکہ والوں کو مکان ہو یہ مبارک مکان والوں کو ہمیں ہے فکر کسی دل میں گھر بنانے کی اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ مکان مکان والوں کو مبارک ہو ہمیں تو کسی کے دل میں گھر بنانے کی فکر ہے یعنی گھر بنانا یعنی کہیں پر جا کر بیٹھ جانا پاؤں جوانا یہ محابرہ استعمال کیا گیا ہے اور دل دل میں جگہ کرنا یعنی راہ و رسم بڑھانا کسی کے دل میں گھر کر جانا اہل جہاں کو زمین پر ظاہری گھر وہ مکان بنانے کی فکر رہتی ہے لیکن شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ دل میں گھر بنانے کی جگہ چاہیے اور وہ اسی لئے راہ و رسم بڑھا رہا ہے اور دل میں پاؤں جمع رہا ہے وہ اس کا خرب چاہتا ہے یعنی یہ مختصر بات ہے کہ گھر بنانے کی مناسبت سے مکان کا ذکر ہے اور ذہن نشن رہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں سے متعلق ہو سکتا ہے وہ دل جلوں سے یہ کہتے ہیں اہ اہ کرو ابھی ہوا نہیں پہچ ابھی ہوا نہیں پہچانتے زمانے کی شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق ہو یعنی دل جلوں سے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کرو شاید ان دوستوں نے ابھی زمانے کی ہوا کو پہچانا نہیں ہے عشق و محبت میں ناکام نامراد عاشقوں کو دوستوں کو مشورہ دیتا ہے اور وہ گریہ وزاری سینہ کو ابھی میں بخی زندگی گزار دیں گے لیکن شاعر انہیں نادان کہتا ہے یا للکارتا ہے انہیں کہتا ہے کہ ابھی دنیا اور دنیا کے چلانہ روجان کو تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اور اگر سمجھ جاتے تو تم دنیا زمانے کی ہوا کو پہچان جاتے علاوہ خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہ ہو علاوہ خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہ ہو یہی شناخت ہے میرے غریب خانے کی اب اس شاعر میں شاعر میرے غریب خانے یعنی شاعر کے گھر کی بات کی جا رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہچان سوائے خانہ خرابی کے اور کچھ بھی نہیں ہے دوست سے تعلق استوار ہونے سے قابل شائر کی حالت شائر دولت مند تھا اس کا گھر بار تھا لیکن دوست سے شناس آئی ہوئی اور دوستی میں سارا دھیان وہ اپنے دوست کی طرف رہا اپنا سارا مال اس پر صرف کرتا رہا آخر کار وہ کاروبار اور اپنے تمام چیزوں سے عدم ترجی کا شکار ہو گیا اور اس کے حالات خراب ہو گئے جو مال و زر تھا وہ سب لوٹ گیا دوستوں سے دھوکہ ہی دیتا رہا اور یہی بات یہاں پر شائر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہم کو سانس اکھڑنے سے ہو گیا معلوم کہ ایک طرح نہیں رہتی ہوا زمانے کی اب اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ سانس اکھڑنے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمانے کی ہوا ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی دنیا میں دنیا وہ زندگی کی بے سباتی ناپائداری کمزوری کا موضوع ہے اور شائر کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے تمام چیزیں ایک قسم کا دھوکہ ہے اور یہ فتنہ پروری ہے کہ انسان اسی دھوکے میں پڑا رہتا ہے سانس اکھڑنے یعنی موت کے آنے تک کیوں سے فکر نہیں ہوتی اور ہمیشہ وہ اسی دیڑھ بن میں لگا رہتا ہے اور دنیا جمع کرتا رہتا ہے اسے زمانے کی ہوا کا پتہ ہی نہیں چلتا اٹھائیں ہم کوئی توفان تو بیان بھی کرے اٹھائیں ہم کوئی توفان تو بیان بھی کرے وہ بات پوچھتے ہیں نو کے زمانے کی اب اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ ہم نے کوئی توفان اٹھایا یعنی آفت تو مچائی نہیں تو ہم مان لیتے وہ تو نو کے زمانے کی بات ہے اس شائر میں شائر کے نام تخلص نو اور توفان نو کی جانب توجہ مرکز ہوتی ہے سنتِ تلوی کا شیر ہے کسی بات پر دوست نے شائر پر اب توفان اٹھانے یعنی آفت مچانے کا الزام آیت کر دیا کسی فتنہ وہ ہنگامے کے برفہ ہونے کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا شائر اپنے اوپر آیت ہونے والے الزام کی روئیے کہ تمام چیزوں کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو سادہ مزاج ہوں امن پسند ہوں اور میں اس الزام کو خبول نہیں کر سکتا شاید تم نے توفان نو کو مجھ سے منصوب کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی